اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں مبین الدین خیر دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ آپ کا اپنا فیورٹ جی ہاں موسٹ ڈیمانڈیبل پروگرام جس کا عنوان ہے کریئر گائیڈنز پچھلے اپیسوڈز میں الحمدللہ ہم نے ڈیٹیل ڈسکیشنز کی تھی ٹیکنیکل کورسز کے بارے میں آئی ٹی آئی سے لے کر ایم ٹیک تک کہ آئی ٹی کرنے کے بعد آپ کو کونسا پوسٹ حاصل ہوگا اسی طرح آئی ٹی کتنے سال کا ہوگا اور ہم نے بات کی تھی ایم ٹیک تک یعنی ایم ٹیک کتنے سال کا ہوگا اور کوئی تعلیم کوئی سٹوڈنٹس ایم ٹیک کمپلیٹ کرتا ہے تو اسے کونسا پوسٹ اور کونسا ڈیزگنیشن ملے گا آپ کے سپورٹ کی وجہ سے ہم انشاءاللہ آج آپ کے لیے خاص پروگرام لائے ہیں وہ ہے کمپوٹیشن کا جہاں کمپوٹیشن is live جہاں پر بھی کمپوٹیشن آتا ہے آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ وہاں پر خود بخود کالیٹی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم ایک وقت موبائل استعمال کرتے تھے جو بلکل وزن ہوتا تھا اور جس کے بٹن ہوتے تھے ہم لوگ الحمدللہ اس کو پریس کرتے تھے اب پھر ترخی ہوتے گئی اس کے بعد کمپوٹیشن اور زیادہ ہوتا گیا تو آج آپ کو ایک سکرین ٹیچ موبائل الحمدللہ کافی کم خیمت میں مل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کا بنیادی ریزن کیا ہے یہ ہے کمپوٹیشن اسی لیے آج ہم بات کریں گے کمپوٹیٹو ایگزامز کی جی ہاں کمپوٹیٹو ایگزامز کی انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کریں گے کیوں کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے تو جواب آپ کا ہے جواب آپ کے پاس ہے وہ جواب یہ ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو گھومتی ہیوی وائٹ کار ریڈ لائٹ کے ساتھ پسند کرتے ہیں تو جواب ہو کا بلکل کیوں نہیں جی ہاں آج میں بات کر رہا ہوں کلاس ون کلاس ٹو پوسٹ کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل اس سلسلے میں بات ہوگی کلاس ون آفیسرز کلاس ون آفیسر بننے کے لیے خاص کر آپ کو پہلے ڈگری مکمل کرنی ہوگی یعنی پڑھائی کے پندرہ سال اگر کوئی سٹوڈنٹس لگاتا ہے انشاءاللہ وہ گراجویٹ کہلائے گا اور گراجویٹ جو ہی وہ کہلاتا ہے تب اس کے لیے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں جس میں سے ایک بہترین دروازہ ہے کامپیڈیشنز کے اگزامز کا جی ہاں اگزامز ہیں آئی ای ایس کے اگزام ہیں آئی پی ایس کے اگزام ہیں آئی ایف ایس کے یہ تمام اگزامز الحمدللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا ان طلبہ کا انتظار کر رہے ہیں جو کچھ بننا چاہتے ہیں آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں کمیشنر بن جاؤں اگر کوئی خواب دیکھتا ہے کہ میں انشاءاللہ اسسٹنٹ کمیشنر بن جاؤں کوئی خواب دیکھتا ہے کہ چیف ایکزیوکیٹیو بن جاؤں یا پھر کوئی خواب دیکھتا ہے الحمدللہ یا سپی سپرینٹینڈنٹ آف پولیس بن جاؤں تو یہ تمام پوسٹ 25 سے 26 سرویسز آپ کا انتظار کر رہے ہیں اسی لیے کلاس ون پوسٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے جی ہاں کلاس ون پوسٹ یعنی سیویل سرویسز کے اگزامز جی ہاں سیویل سرویسز کے ذریعے سے جو اسٹوڈنٹس کامیابی حاصل کرتا ہے الحمدللہ وہ کلاس ون آفیسر کہلاتا ہے وہ کلاس ون آفیسر اسسٹنٹ کمیشنر کی شکل میں ڈیپٹی کمیشنر کی شکل میں ترخی کرتا ہوا الحمدللہ ریجنل کمیشنر کی شکل میں یا پھر چیف سیکریٹر کی شکل میں وہ اپنا کام کر سکتا ہے اسی لیے تیار ہو جائیے خاص کر بڑے خواب دیکھنے کے لیے اس لیے جب تک خواب نہ دیکھیں تب تک ہم بڑی کامیابی کی امید نہیں کر سکتے چھوٹے خواب آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں لیکن بڑے خوابوں کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو بڑی محنت یعنی بہت محنت کرنی ہوگی تو شروعات کرتے ہیں how to become IAS, how to become IPS, how to become IFS جی ہاں کیسے بنے IAS, کیسے بنے IPS, کیسے بنے IFS IPS, IAS بننے کے لیے پہلے آپ کی عمر ہونی چاہیے 21 سال 21 سال سے 30 سال تک کا نوجوان جو graduate ہے وہ الحمدللہ IAS کا exams لکھ سکتا ہے بالکل UPSC Union Public Service Commission کے تحت یہ exams منخط کیے جاتے ہیں, conduct کیے جاتے ہیں ہر سال جی ہاں نومبر اور ڈیسمبر میں notifications paper میں publish ہوتا ہے جیسے کہ employment news, روزگار, سماچار یہ newspapers کے اندر آپ کو آسانی سے اس کا پورا detail, subjects کے syllabus کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے تو نومبر میں notifications الحمدللہ شروع ہوتے ہیں کہ exams کب ہوگا اور آپ کو option دیا جاتا ہے آپ کون سے مخام سے exams لکھنا چاہتے ہیں جیسے ایک لڑکا رہتا ہے ہیدر آباد میں یا ایک لڑکا رہتا ہے گلبرگاہ میں اس کے سامنے options رہتے ہیں چاہے وہ ہیدر آباد کا لے یا پھر کوئی اور مخام کا لے گلبرگے کا کیوں نہ لے اس لیے کہ center کم مخامات پر available ہیں تو کوئی شخص ہیدر آباد چنتا ہے کوئی شخص جسے ممبئی اس کے مکام سے خریب ہو یا اس کے مخام سے خریب ہو تو وہ ممبئی کا selection کر سکتا ہے اسی طرح کوئی لڑکا مدراز سے exam لکھنا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے لکھ سکتا ہے یعنی مختلف مخامات کے نام اس notification کے اندر دیے جاتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے exams کب ہوتے ہیں تو notification نومبر اور الحمدللہ دسمبر میں publish ہوتا ہے newspaper employment اور روزگار کے ذریعے اس کے علاوہ دوسرے national newspapers میں بھی اس کی طلاح آپ کو دی جاتی ہے ساتھی ساتھ آپ ہمیشہ connect میں رہنے کے لیے update رہنے کے لیے www.upsc.gov.in پر log on کیجئے انشاءاللہ آپ update current affairs کے ساتھ خاص کر current update کے ساتھ how to become IS آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں یہ کچھ notifications کے بارے میں بات ہوئی اب ہم بات کریں گے exams کے تعلق سے جی ہاں IAS بننے کے لیے پہلے آپ کو ایک CT exams لکھنا ہوتا ہے جو کہ objective type کا ہوتا ہے اس کے اندر دو subjects ہوتے ہیں جو کہ objective type کے answers آپ کو دینا ہے یعنی just only you have to tick یہ دو paper آپ کو pass کرنا ہے یہ دو paper میں اگر آپ آگے جاتے ہیں یعنی ان کے UPSC کے حساب سے آپ marks حاصل کرتے ہیں تب آپ کے لیے second stage شروع ہوتا ہے second stage written exam کا ہے جی ہاں second stage written exam کا ہے written یعنی آپ کو لکھنا ہے اس کے اندر آپ کو 1750 marks total کے papers دیے جاتے ہیں آپ گھبرائیے گا نہیں 1750 کا figure سن کر کیونکہ میں جب آپ کو detail بتاؤں گا امید انشاءاللہ بلکہ آپ کوشش کریں گے کہ جل سے جل exam آئے اور آپ جل سے جل exam لکھیں جی ہاں 750 marks کے total آپ کو answers لکھنے ہوتے ہیں اور اسی طرح 275 255 marks کا interview ہوتا ہے یہ تین stages ہیں first stage میں آپ objective type answers just only tick کرنا ہے second stage میں آپ written exam لکھنا ہے اور third stage میں interview face کرنا ہے بڑی اچھی بات ہے خوشائن بات ہے کہ اگر آپ انگلیش میں interview نہیں دینا چاہتے تو آپ اپنی کون سی بھی آپ اپنی mother tongue میں چاہے وہ اردو رہو ہندی رہو کنڑا رہو مراتی رہو ان تمام languages میں آپ interview face کر سکتے ہیں تو یہ related fields کے تعلق سے تھا how to become ias پہلے notification دیکھیں گے ہم november اور ڈسمبر میں notification کے بعد جب آپ فارم بھریں گے اس کے لئے apply کریں گے تب انشاءاللہ آپ جون جولائی میں exams objective ہوں گا first exams ہوں گا اس کے بعد انشاءاللہ second exams پھر اسی طرح interview آخر میں last میں جی ہاں اگر آپ return میں exams اچھے لکھے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو interview میں زیادہ سوچنے یا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کچھ باتیں تھی how to become ias اب تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں اور سوال ذہن کے اندر یہ بار بار آتا ہے کہ ips بننے کے لئے پڑھنا کیا اس کے لئے خاص کر آپ تمام students کو جو ips بننا چاہتے ہیں جہاں سرپرست اور والدین میں آپ سے بھی مخاطب ہوں آپ اپنے بچوں کو ان پوسٹ پر دراصل NCERT کے خاص کر 5th سٹینڈر سے جی پانچویں جماعت سے 5th سٹینڈر سے 5th سٹینڈر سے لے کر آپ کو 12th سٹینڈر تک کے Science اور Social English اگر یہ تین books یعنی ہر کلاس کے کوئی students متعلیہ کرتا ہے تو اس کے اندر GK کے لئے کافی زیادہ ہوتی ہے اور وہ students انشاء اللہ آگے اچھے سے اچھے مارک حاصل کر سکتا ہے اس کے علاوہ کیا پڑھا جائے اس کے علاوہ ایک لڑکا جو Current Affairs سے related ہے یعنی New Paper کا متعلیہ اس کا روزانہ ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے Current Affairs جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں انڈیا کے اندر Economic Development Social Development Educational Development Technology کے اندر Development ظاہری بات ہے یہ آپ کو ملے گا نیوز پیپر سے ہی تو جی ہاں یہ تمام Development کے اسی طریقے سے Political Affairs Political Affairs انڈیا کے نہ صرف انڈیا کے بلکہ پوری دنیا کے اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ جو بدلاؤ آتے ہیں وہ نیوز پیپر سے معلوم ہوتا ہے تو اسی لئے Nationalize پیپر خاص کر انگلیش کے پیپر اور اردو کے پیپر مسلسل آپ متعلیہ کرتے ہیں تو آپ Current Affairs سے الحمدلللہ touch میں رہ سکتے ہیں اسی طرح Political سینس پڑھنے کے لئے چونکہ اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں اکنامک کے لئے اسی طرح سوشالوجی کے لئے اور Most Important Freedom Fighters جی ہاں Freedom Fighters کے خاص Freedom Moments ان کا متعلیہ ہونا ضروری ہے اگر یہ متعلیہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ آسانی سے First Stage میں کامیاب ہو سکتے ہیں اب جیسا کہ میں بتایا NCRT کے books جب آپ refer کریں 5th سے لے آپ 12 تک تو آپ کے پاس GK کا knowledge اچھا آئے گا یعنی Basic Science کا Basic Social کا آپ کے پاس knowledge اچھا رہے گا یعنی بہتر knowledge ہوگا اس کے ساتھ آپ جو books market میں available ہیں جو history کی books اس طریقے کے کچھ books آپ refer کرتے ہیں تب انشاء اللہ آپ کے chances زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ second stage میں جائیں جی ہاں کوئی students جب اتنا متعلقہ کرنے کے بعد اس کے maximum chances success کے ہو جاتے ہیں ہم مثال کے طور پر ایک لڑکے کو خاص کر مدراز میں دیکھے وہ روزانہ اٹلی بناتا تھا جی ہاں بالکل اٹلی بناتا تھا اور آج وہ الحمدللہ آئی ایس آفیسر ہے حال حال میں ہم دیکھے ہیں الحمدللہ ایک دلی کی لڑکی جس کے والد صاحب رکشہ چلاتے تھے وہ لڑکی بھی الحمدللہ آئی ایس آفیسر بنی آپ بھی خواب دیکھ سکتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں ہم مین اگزام کی طرف یعنی ریٹن اگزام کی طرف ریٹن اگزام میں الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے سترہ سو پچاس مارکس کے جو پیپر ہیں سترہ سو پچاس مارکس ایک پیپر ہوتا ہے دھائی سو کا اسے ٹائپ کا پیپر ہوتا ہے یعنی جو بھی ٹاپکس ہیں جنرل اسٹیڈیز سے ریلیٹیڈ اس پر آپ کو لکھنا ہوتا ہے پسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت سکس سیونت سات پیپر کے سترہ سو پچاس مارکس ہوتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم اچھے مارکس لائیں گے کیوں بہت سارے سڈڈنٹس کے پاس وہ لوگوں کے پاس اتنی زیادہ سہولت نہیں رہتی ہے کہ وہ دور کالیج میں جا کر یا کوئی بہترین انسٹیوٹس میں جا کر اسپیشل کوچنگ لے تو گھبرائیے گا نہیں کیوں اس لیے کہ الحمدللہ خاص کر کچھ مسلم سنجیوز تنظی میں اس معاملے میں بہترین کام کر رہی ہے اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ لوگ کچھ ٹیسٹ لیتے ہیں ٹیسٹ لینے کے بعد اگر آپ اس میں پاس ہوتے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کو گائیڈ کریں گے بلکہ انشاءاللہ ٹیچنگ بھی آپ کے لیے فری رہیں گی جی ہاں بلکل ٹیچنگ فری رہیں گی اسٹوڈنٹس کے لیے صرف نہ صرف رہنے کا انتظام ہے بلکہ کھانے پینے کا بھی انتظام ہے اور ساتھ میں اسے کچھ رخم بھی دی جاتی ہے مہنہ آپ بھی یہ بینیفٹس یہ فائدے اٹھا سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاس پراپر انفرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے اکثر بہت سارے کامپیٹیٹیو اگزامز مس کر جاتے ہیں یہ لوگ مل کر الحمدللہ فری کوچنگ فری گائیڈنس کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ مینورٹیز اسپیشلی آگے آئیں خاص کر مین سٹریم میں اپنا رول پلے کریں اس لیے بیروکریسی خاص کر یو پی ایسی کے ذریعے جو اگزامز ہوتے ہیں یعنی سیویل سرویسیس سیویل سرویسیس میں جو لوگ جاتے ہیں وہ اور ہندوستان کے نیتہ مل کر دیش کو چلاتے ہیں یعنی بیروکریٹس اور والٹیشنز یہ دو لوگ مل کر ایک دیش کو رن کرتے ہیں ایک دیش کو چلاتے ہیں تو اتنا اہم کام اتنا اہم مخام آئی ایس بننے کے لیے آپ کے پاس بھی اپاچنیٹی ہے تو آپ بھی آئی ایس آفیسر بننے کے بارے میں سوچیے گا ضرور کیوں سوچیں کس وجہ سے سوچیں کیا ریزن ہے سوچنے کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جب ایک گاڑی پر چلتا تھا یا گاڑی پر جاتا تھا تو ظاہری بات ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہی انسان آج اڑتا ہوا ہواوں میں نظر آ رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان سوچا الحمدللہ وہ بائل گاڑی سے ترخی کرتے ہوئے آج جہاز کے مخام تک پہنچ گیا جی ہاں ایروپلین کے مخام تک پہنچ گیا آپ سوچیے زمین پر چلنے والا انسان جب آسمان میں اڑتا ہے تو کیا وجہ ہے کچھ اور وجہ نہیں بلکہ اس کی سوچ کی وجہ ہے اگر ہمارے تلوہ خاص کر اسٹوڈنٹس آئی ایس کے بارے میں سوچیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف وہ کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ ہندوستان کی ترخی میں اپنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے خصوصاً آئی ایس کے تعلق سے رکھا ایک لڑکا اتر پردیش کا آپ دیکھے ہیں عالم ہوتے ہوئے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں عالم ہوتے ہوئے وہ آئی ایس آفیسر بنا کشمیر کا لڑکا الحمدللہ وہ انڈیا کا ٹاپر بنا تو نیکسٹ آپ کیوں نہیں ہو سکتے بلکل آپ ہو سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ اگر پہلے سے پلان کرے ہیں پہلے سے ڈیسائیڈ کرے ہیں تب آپ کے لیے آئی ایس آفیسر بننا کوئی کمال نہیں ہے اسی طرح دوسری سرویسز آتے ہیں کامپیٹیٹو ایگزامز کی وہ ہے اسٹیٹ لیول کے جی ہاں اسٹیٹ لیول میں جیسا کہ کوئی تحصیل دار ہے تحصیل دار بننے کے بھی آپ کے پاس بہت زیادہ آسانی سے چانسز ہیں یعنی کلاس ون آفیسر اسٹیٹ کے بننے کے آپ کے پاس زیادہ چانسز ہیں ان تمام طلبہ کے لیے جو گراجویٹ ہیں بھلے یا بی کرے ہوں ایمی بی ایس کرے ہوں یا بی اے کرے ہوں آپ کے لیے ایک بہترین پوسٹ انتظار کر رہا ہے وہ پوسٹ ہے کلاس ون آفیسر کا کلاس ون آفیسر بننے کے بعد سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں آپ اپنا رول نبھا سکتے ہیں اس کے علاوہ نہ صرف رول نبھا سکتے ہیں بلکہ آپ کا دب دبا بھی ہے اور کچھلے ہوئے یا پچھڑے ہوئے لوگوں کو سپورٹ کرنے ان کو آگے لانے میں آپ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اسپیشلی کلاس ون آفیسر بن کر چاہے وہ اسٹیٹ کا ہو یا پھر آئی ایس آئی پیس آئی ایفیس کا ہو برحال اچھا لگ رہا ہے ناظرین امید کہ آپ خواب دیکھ رہے ہوں گے دیکھ رہے ہیں جی ہاں جب خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کوشش میں لگ جائیے انشاءاللہ ہم لوگ ہمیشہ آپ کی مدد کریں گے برحال یہ گفتگو تھی کامپیٹیٹو ایگزامز کی ناظرین مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ تمام کو بتاتے ہوئے کہ کامپیٹیٹو سپریٹ اگر ہمارے پاس ہے یقینی طور پر مسلمانوں کے پاس ہے الحمدللہ آپ اس بارے میں سونس سکتے ہیں غور کر سکتے ہیں جانے سے پہلے ایک خاص پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگتا ہے ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین کریئر گائیڈنس کے اس اپیسوٹ میں ہمارے بھائی مبین الدین خیردی نے آپ کے سامنے بہت سارے کورسز کا تذکرہ کیا اور ان میں سے کمپیٹیشن کا تذکرہ کیا کہ آپ آئی پی ایس بنے آئی ایس بنے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پرزور اپیل کر رہا ہوں کہ وہ سیویل سرویسز میں آگے آئیں ایک اچھا موقع ہے اپنے لیے بھی قوم کے لیے اور ملک کے لیے بھی بہترین موقع ہے اس میں ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پرزور اپیل کر رہا ہوں دیش کی خدمت کریں ملک کی ترقی کے لیے کوشش کریں اور محنت کریں لیکن یاد رہے کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کریں اپنوں کے ساتھ گئروں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کریں انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ خواہ اپنے خلاف کیوں نہ ہو اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو اپنے رشتداروں کے خلاف کیوں نہ ہو مالداروں کے خلاف کیوں نہ ہو گریبوں کے خلاف فقیروں کے خلاف کیوں نہ ہو اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کرو بلکہ رب العالمین کی چاہت کے مطابق فیصلہ کرو اب انصاف کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصاف کرنے والا کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جہاں عرش کے سائے کے علماء کوئی سائے نہ ہوگا اس لیے معزز ناظرین آپ آئی پی ایس بنیں آپ آئی ایس بنیں لیکن رب کی چاہت کے مطابق دین اسلام کے مطابق رب العالمین کے چاہت کے مطابق آپ ظلم نہ کریں آپ ظلم کرنے والوں کے صف میں نہ کھڑے ہوں فرعون کی صف میں نہ کھڑے ہوں حامان اور شداد نمرود جیسے ظالموں کے صف میں نہ کھڑے ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انبتش ربک لشدید بے شک رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے نائنصافی کرتے وقت ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں کیونکہ اللہ رب العالمین ہم سے ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھتاش کرے گا ہم سے سوال کیا جائے گا اس وقت ہم اور آپ کیا جواب دیں گے جب ہم اور آپ ظلم کیے ہوں گے اپنے اہدے کو لے کر کے اپنے پوشت کو لے کر کے اپنے ان کرسی کے طاقت کے بلبوتے اگر ہم لوگوں پر ظلم کریں گے تو کل قیامت کے دن رب العالمین کے پاس ہمارے پاس کیا جواب ہوگا گوھر اور فکر کرنا چاہیے کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا ہم اپنی بات کو یہی پر ختم کریں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اے بارِ الٰہ ہم تمام لوگوں کو انصاف کرنے والا بنا دیں اے اللہ ہم تمام لوگوں کو انصاف کے دامن کو مضبوطی سے پکلے رہنے کی توفیق ادا فرماؤں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی